بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو زی چینل میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی ساری نئے چیزیں انسٹاک ہو چکی ہیں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے دکھائی جائیں گی کچھ آج کی ویڈیو میں کچھ آنے والی ویڈیوز میں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا بھی تک آپ نے آٹو کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی موجود بیل کا ایک انویز بار دے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج افرادرکٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بڑے سپیشل قسم کے انڈیکیٹر ہیں جو کہ ڈی آر ایل میں آتے ہیں اور ڈی آر ایل کے ساتھ ہی ساتھ یہ رننگ انڈیکیٹر ہیں اور ان کا سٹائل جو ہے تھوڑا سا نیا ہے ڈیفرنٹ اور خوبصورت سٹائل ہے جس میں آپ کو ڈی آر ایل جو ہیں دو سائڈوں پر لائنوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور جو انڈیکیٹر ہے رننگ انڈیکیٹر وہ سینٹر میں ایرو کی شکل میں دیکھنے کو مل جائیں گے ملٹیپل ایروز ہیں اور یہ ڈول کلر میں ہیں ڈی آر ایل ان کا بلیو کلر میں ہے جبکہ سینٹر والے ایروز جو ہیں وہ ٹریڈیشنل یلو کلر جو انڈیکیٹر کا ہوتا ہے اس میں آتے ہیں اب ان انڈیکیٹر کی خاص بات کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے ان کا سٹائل خوبصورت ہے بلکہ یہ کالٹی وائز بھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کلاس کے ہیں بہت ہائی کالٹی کے یہ انڈیکیٹر ہیں ساتھی ساتھ سائز میں بھی نارمل انڈیکیٹر سے تھوڑے سے بڑے ہیں جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کسی بڑے بائک میں بھی لگا لیں تو بہت آسانی یہ لگ جاتے ہیں بڑے بائک میں بھی دیکھنے میں یہ خوبصورت لگیں گے اور ان کی اگر بلٹ کالٹی کی بات کی جائے تو پلاسٹک میڈ ہیں لیکن کافی ہائی کالٹی کی پلاسٹک اس میں یوز کی گئی ہے اور فرانٹ پہ آپ کو ایک سموک کالر کا اس کا گلاس یا پلاسٹک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی بیس جو ہے بیس اس کی ربر کی ہے اور یہ کافی لچکدار ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فلیکسپل ہونے کی وجہ سے یہ جلدی ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ انڈیکیٹر سائیڈ پہ لگے ہوتے ہیں کئی پہ ٹکرا جائیں تو ایسے اوپر نیچے ہو جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں تو پیچھے تو کیونکہ ایک ڈی آر ایل کی آ جاتی ہے ایک آ جاتی ہے انڈیکیٹر کی اور ایک نیگٹیف کی آ جاتی ہے تو ابھی ہم ان کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ یونیورسل انڈیکیٹرز ہیں تمام بائکس میں لگ جاتے ہیں سیونٹی سے لے کے آپ کے پاس ٹو ففٹی سی سی تک بائک ہو اس میں بہت سانی لگ جاتے ہیں تو چلیے ابھی ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتے ہوئے کیسے لگیں گے چلیے ابھی ہم سب سے پہلے اس کا ڈی آر ایل آن کر کے دیکھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا ڈی آر ایل اس کا بلیو کلر میں ہے بلیو کلر کی دو لائن سائٹ پہ ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت لک دیتا ہے ڈی آر ایل جو ہے عام طور پہ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈی آر ایننگ لائٹ دن کے وقت بھی جلتی رہتی ہے لیکن آپ اس کو اپنی ڈیم لائٹوں یا ہیڈ لائٹوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں تاکہ جیسا کہ ہیڈ لائٹ آن کریں یا آپ کی اگر پارکنگ لائٹیں وہ آن کریں تو اس کے ساتھ ہی آن ہو جائے انڈیکیٹرز کے کیسے کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایروز بنے ہوئے ہیں اور بہت ایک خوبصورت ان کی لوکاتی ہے اب اکٹھے کیسے کام کریں گے اس کے لیے مجھے در اسی تاریں لگانی پڑیں گی اکٹھی کیونکہ میں ابھی تاریں ہاتھ میں ہی رکھی ہوئی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری تاریں اکٹھی لگ جائیں تو میں آپ کو ساری چیزیں اکٹھی چلا کے دکھاؤں کہ یہ سارے اکٹھے کیسے کام کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے یہ کام کریں گے جس میں آپ کی انڈیکیٹر بھی اور ڈی آر ایل سارے اکٹھے لگے ہوئے ہوں گے کچھ بات کرتے چلے اگر پرائز کی تو یہ خوبصورت سے انڈیکیٹرز آپ کو آویلیول ہوں گے پورے پاکستان میں آویلیول ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بڑی سپیشل قسم کی بیٹریز ہیں اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینل پر بیٹریز دیکھ چکے ہیں لیکن 9 ایمپیر والی شارٹ تھی تو 9 ایمپیر والی پھر انسٹاک ہو چکی ہے تو یہ ایج ایج کی بیٹریز ہیں اور ان کو اور فیام میں تو ڈرائے بیٹریز کہا جاتا ہے لیکن ایک غلص فہمی جو ہم لوگوں کے درمیان ہوتی ہے کہ یہ ڈرائے بیٹریز نہیں ہوتی یہ مینٹینس فری بیٹریز ہوتی ہیں ڈرائے سیل بیٹریز یہاں پہ اتنی عام آتی ہی نہیں ہیں جو آتی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہیں ان بیٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو مینٹین نہیں کرنا پڑتا ان میں بار بار تعداب نہیں ڈالنا پڑتا یہ اوپر سے سیل ہوتی ہیں اس لیے ان کو مینٹینس فری بیٹری کہا جاتا ہے لیکن لوگ ان کو dry battery کہہ دیتے ہیں اب جو normal maintenance free battery اور یہ والی جو maintenance free battery ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ normal جو maintenance free battery یا simple acid والی battery جو ہوتی ہے اس میں ڈلتا ہے acid یہ والی battery جو ہوتی ہے اس میں ڈلتی ہے gel اس کے اوپر mention بھی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ gel والی battery ہوتی ہے اب gel جو ہوتی ہے acid کی نصفت کافی thick ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی long life ہونے والی ہے ایک جس کی power بھی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ long life ہوتی ہے کیونکہ liquid کی نصفت جو gel type ہے وہ زیادہ عرصہ نکالتی ہے تو یہ کافی آپ کا time نکال جاتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ quality wise بہت اچھی ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کسی وقت battery اچانک جو آپ دے جائے گی تو آپ نے اگر بائک میں کوئی heavy lights وغیرہ لگائی ہوئی ہیں یا کوئی اور heavy items لگائی ہوئی ہیں تو آپ بے فکر ہو کے یہ والی batteries لگا سکتے ہیں price کی اگر بات کی جائے تو یہ batteries جو ہیں اس میں جو 5 ampere کی ہے وہ ابھی آپ کو ملے گی 3500 رپے کی اور جو 9 ampere کی ہے وہ 5700 رپے میں آپ کو ملے گی delivery جو ہے پورے پاکستان میں available ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے product بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہوں تو لائک ضرور کیجئے گا comment box میں اپنی آراز سے اگاہ کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئی product سے ساتھ دیکھتے رہیے auto gear اللہ حافظ موسیقی